السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ ہمارے حج اور عمرہ اور زیارت کے ٹورس آپریٹرز میری باتوں سے برا نہیں مانیں گے اور میری گزارشات کو قبول کرنے کی کوشش کریں گے اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سب کے رزق حلال کے اندر وساعت اور برکت عطا فرمائے جب تک کہ حج اور عمرہ زیارت ٹورس کا اعتمام نہ تھا لوگوں کے لئے اس در پاک تک مہنشنا بہت مشکل تھا لیکن حج اور عمرہ زیارت ٹور کی وجہ سے آج الحمدللہ بہت زیادہ مسلمان آسانی کے ساتھ اس در پاک پر پہنچ جاتے ہیں اور حرمین طیبین کی حاضری سے مالا مال ہوتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ حج اور عمرہ اور زیارت ٹورس آپریٹرز کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو کر خدمتِ خجاجِ کرام انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل عوام سے روابط کی وجہ سے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے منا میں دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے کعبہ شریف کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے اور اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سنیری جالیوں کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے لیکن ہم نے وہاں جا کر بہت سارے دعائیں مانگی لیکن ابھی تک بابِ اجابت سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی اور دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو میں یہ ارز کروں گا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے ان اللہ لا یخلف المعاد بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو مانگو وہ مل جائے دوسری چیز یہ ہے کہ رب قدیر جل جلالو کوئی بڑی مسئبت آنے والی ہوتی ہے جسے دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کو اللہ عز و جل قیامت تک کے لئے مؤخر کر دیتا ہے کہ قیامت میں اس دعا کے عوض کے اندر اللہ عز و جل راحت نصیب فرمائے لیکن ایک بات میں ضرور ارز کروں گا کہ اس وقت جتنے بھی حجاجے کرام حج و زیارت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ٹورز کے ساتھ تو ٹور آپریٹرز چھوٹے ہو یا بڑے ہو وہ جو گوشت وہاں پر استعمال کرتے ہیں اس گوشت کے حوالے سے یا لاعلمی کی بنیاد پر یا مسائل سے اردم واقفیت کی بنیاد پر یا سستے ہونے کی بنیاد پر ایسے گوشت کا استعمال ٹور والے کر لیتے ہیں جس گوشت کا کھانا حرام ہے مثال کے طور پر برازل کا گوشت آسٹریلیا ڈینمارک اور بہت ساری ایسی کمپنی جو غیر مسلموں کی ہیں اور وہ لوگ گوشت پروائیڈ کرتے ہیں یا ان کے پیکٹ وہاں پر بکتے ہیں ان پیکٹ کی استعمال کی وجہ سے یقین مانیں کہ حاجیوں کا حج بھی برباد ہوتا ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں گوشت کون سا حلال ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ زبا کرنے والا مسلمان ہو مرتد نہ ہو بدعقیدہ نہ ہو مشرق نہ ہو یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور جانور کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ جانور جو ہے حیات ہو مردار نہ ہو اور جانور کو جب زبا کیا جا رہا ہو اس وقت جانور کے اندر جان موجود ہو جس طریقے سے مغربی ممالک کے اندر یوروپین کنٹیز کے اندر جانوروں کو زبا کرنے کی بجائے یا جس طریقے سے زبا کرنے کا طریقہ جو طریقہ ہے وہ اضروع شرع جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ان کا گوشت کھانا وہ جائز بھی نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحییت والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کھاؤ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے آپ مجھے بتائیے لاکھوں روپے خرج کر کے ایک حاجی اس در پاک پر پہنچ کر حج کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر لا شعوری طور پر یا نفع کی غرض سے اگر ان کو حرام گوشت کھلا دیا جائے جس کی وجہ سے ان کا حج برباد ہوگا تو ٹور آپریٹرز قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اگر سستے کی بنیاد پر یہ گوشت لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے نفع زیادہ ملے گا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے اور پھر کونسا ٹور آپریٹرز اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن سارے حاجیوں کے حج عمرہ اور ان کی عبادت کے بارے میں اگر رب قدیر جلل جلال ان سے سوال پوچھے تو وہ اس کی جواب دہی کی طاقت رکھتا ہو میں سمجھتا ہوں کسی ٹور آپریٹر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے خدارہ چند ٹکوں کے نفع کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے آپ حلال کھلاو انشاءاللہ العظیم نفع دنیوی اعتبار سے بھلے آپ کو بظاہر کم ملے لیکن اس کی برکتیں اللہ عز و جل اتنی عطا فرمائے گا کہ آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی یاد رکھیں حرام کے حوالے سے شریعت کا جو حکم ہے اسے بھی سمات فرمالیں کہ حرام کسے کہتے ہیں حرام اسے کہتے ہیں جس سے بچنا فرض اور جس کے کرنے پر اللہ کا عذاب ہے کسی میں طاقت اللہ کے عذاب برداش کرنے کی آپ ذرا سوچو ذرا غور کرو کہ کل بروز قیامت چند ٹکوں کے نفع کے لیے اگر ٹور آپریٹرز نے حلال کا خیال نہ کرتے ہوئے حرام گوشت اگر حجاج کرام کو کھلا دیا جس کی وجہ سے زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے پہلی مرتبہ اپنے حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے جو حاجی وہاں پہنچتا ہے اگر اس کا حج ہی قبول نہ ہوا تو آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے میں ٹور آپریٹرز سے موت دبانہ گزارش کرتا ہوں آپ سب چتنے بھی سننی صحیح العقیدہ غلام رسول ٹور آپریٹرز ہیں میں ان سے نہایتی موت دبانہ گزارش کرتا ہوں خبردار 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 حرام گوشت اور مشتبہ گوشت سے اپنے پیسنجر کو بچائیں اور ان کو یہ گوشت نہ کھلائیں ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی یہ پیغام محض اس لئے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت بڑی خدمات انجام دیتے ہیں اگر میرے اس پیغام کو سن کر آپ نے عملی جامعہ اسے پہنایا تو اللہ عز و جل یقیناً آپ کی اس خدمات کا صلح دنیا میں بھی آپ کو عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا روزی دینے والا پیسنجر نہیں اللہ ہے اور اللہ عز و جل کی رضا کا آپ خیال کریں گے تو بے حساب وہ عطا فرمائے گا تو میری گزارش ہے جملہ غلامان رسول ٹور آپریٹر سے کہ آپ اپنے پیسنجر کو صرف حلال ہی کھلائیں اور آپ قطعی طور پر اپنے آدمیوں پر بھروسہ کر کے ایسا گوشت نہ کھلائیں کہ وہ گوشت کھانے کے بعد ان کی عبادت رائے گاں ہو جائے آپ ذرا سوچیں کتنی تکلیف ایک حاجی اٹھاتا ہے کتنی تکلیف ایک عمرہ کرنے والا اٹھاتا ہے لیکن وہاں جانے کے بعد اگر اس کی عبادت ہی قبول نہ ہو اور یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتر جائے اس کی چالیس روز کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک ٹور آپریٹر پر ایک پیسنجر بھروسہ کرتا ہے ٹور آپریٹر بس بہت سارے ایسے ہیں جو یوں ہی کہہ دیتے ہیں نینے آپ فکر نہیں کریں یہ حلال ہے لیکن آپ یاد رکھیں جب تک کہ پورا یقین حلال کا نہ ہو آپ اپنے پیسنجر کو مشتبہ یا حرام ذرا بھی نہ کھلائیں ورنہ قیامت کے دن اس کی پکڑ بہت سخترین ہوگی مال تو شاید مل جائے لیکن آپ اسے بچا نہیں پائیں گے اور اگر آپ نے حلال کھلایا تو مال بھی بچے گا اور پروردگار کی بارگاہ سے آپ کی اس خدمت کا صلح جو ملے گا انشاءاللہ لزیم وہ رب قدیر جلل جلالوں کی بارگاہ سے بے حساب ہوگا تو میری گزارش ہے جملہ ٹور آپریٹر سے کہ خبردار 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 آپ کوئی بھی ایسا پیک گوشت کا جو مغربی ملک یا یورپین کنٹیز سے آتا ہو یا غیر مسلم کا ہو یہ اپنے پیسنجرز کو نہ کھلائیں اور جن گوشت کے بارے میں آپ کو صد فی صد حلال کا یقین ہو وہی گوشت کھلائیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک قصاب کو لے کر کے جائیں وہاں مرگی اور جانور مکرے خرید کر اونٹ خرید کر اسے زبا کر کے آپ اس گوشت کا کھانا کھلائیں بھلے ایک پیسنجر پر آپ کو پانچ سو روپے ہی چھٹیں لیکن انشاءاللہ لزیم اس کی برکتیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اللہ رب العزت جلل جلالہ آپ سب کی خدمات کو قبول فرما کر آپ کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ